اسلام علیکم جی اس میں سید اتشامل یو آر واشنگ ایسے کرپٹو پاک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کیو کوئن ایکسچینج کے بارے میں کیو کوئن کا انٹرڈکشن پر میں نے آلڑی ویڈیو بنا لیا ہے یہ ایکسچینج باقی ایکسچینجوں سے کیوں ڈیفرنٹ ہے اور کیا کیا فیچرز ہیں ان ساری چیزوں پر میں نے آلڑی ویڈیو بنا لیا ہے ان کے پروف آف ریزروز اور جتنی باقی امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ سارے سارے میں نے وی� پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو لنک مل جائے گا اس ویڈیو کا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیو کوئن پر اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کیسے کرا سکتے ہیں ویریفیکیشن کس طرح سے کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم لوگ ڈیپوزٹ اینڈ ویڈرو کس طرح سے لے سکتے ہیں یا ہم لیں اگر یو ایس ڈیٹی اس میں ڈالنے ہو تو ہم کس طرح سے اس میں ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر ٹائم بچا تو ہم سپورٹ سپورٹ ٹریڈنگ فیچر ٹریڈنگ کو بھی ڈسکس کریں گے ادروائز میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں ڈسکس کروں گا کہ آپ لوگ کس طرح سپورٹ ٹریڈنگ اور فیچر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں امپورٹنڈ یہ ہے کہ آپ لوگ نے اس پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے جس سائن اپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کا سائن اپ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سائیڈ پہ آپ کو نوٹیفکیشنل مل رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگ نے ایکسائٹڈ نہیں ہو جانا بہت سے ہمارے پاکستانی عوام جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے نظر ان کو صرف پانچ سو ڈالر کا آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کو یوز کیسے کرنا ہے بیسیکلی یہ مارجن ٹریڈنگ میں یوز ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ نے ٹریڈنگ کرنی ہی نہیں ہے ٹھ پہلے آپ لوگوں نے جو مین کام کرنے والا ہے سائن اپ کا یہاں پہ آنا ہے ادھر آپ نے اپنی ای میل ایڈرس پوٹ کرنی ہے جس پہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یا آپ اپنے فون نمبر کو یہاں پوٹ کر سکتے ہیں جس فون نمبر پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے جس یہاں پہ کلک کر کے سرچ کریے گا پاک پاکستان آ جائے گا پلس نائن ٹو ہمارا کوڈ ہے یہاں پہ آپ نمبر پوٹ کریں گے اور ساتھ ہی آپ اپنا ایک پاسورڈ بھی ل لگائیں گے جو آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کے لیے لگانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک اپشن آ رہا ہے ریفرل کوڈ کا اب اگر آپ لوگ میرے اکاؤنٹ جو میرا سائن اپ والا لنک ہوگا کیو کوئن کا ٹھیک ہے میرے ریفرل لنک سے جوائن کریں گے تو یہ آپ کا اپشن اور ریڈی فیلڈ آئے گا یہ یہاں پہ خالی نہیں آئے گا اور اگر تو نہیں آ رہا تو اس وقت آپ کی سکرین پہ جو کوڈ نظر آ رہا ہے یہ کوڈ آپ اس میں پوٹ کر سکتے ہیں اور آپ سائن ا کیا ہوگا یہ فائدہ ہوگا کہ میری ایفلیشن ہو چکی ہے کیو کوئن ایکس چینج کے ساتھ آپ لوگ جب بھی ٹریڈ کریں گے آپ کو 50% آف ملے گا ٹریڈنگ فیز کا ٹریڈنگ فیز کو میں آگے ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے سارے اس میں چیزیں اور سیکنڈلی آپ لوگ میری ٹیم میں جوائن ہو جائیں گے اور ہماری ٹیم انشاءاللہ جب آگے ٹریڈنگ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا کرے گی تو اس میں آپ لوگ ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے اور collectively ہمیں جو بونس ملے گا وہ سب میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے already اپنا account جو ہے وہ بنا رکھا ہے تو میں just یہاں پہ login کروں گا ٹھیک ہے login کے ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں ایک ہم phone number سے login کرتے ہیں ایک ہم email address سے login کرتے ہیں and second ہمارے پاس option ہوتا ہے qr code کا scan کر کے ہم اپنا login کر سکتے ہیں تو اس وقت میں اپنے mobile app جو ہے ٹھیک ہے mobile app کیوں پر ہی ہمارے پاس qr code scanner ہوتا ہے وہاں سے just میں اس کو scan کروں گا and then یہاں سے اپنے mobile app سے اس کو authorize کر دوں گا تو میرے یہ جو laptop پہ qcoin ہے وہ open ہو جائے گا ابھی میں نے یہاں پہ اس کو authorize کیا ہے mobile سے scan کر کے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرا جو qcoin کا account ہے وہ automatically login ہو چکا ہے یہ فیچرز سارے جو ہیں یہ بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو بڑا ہی user friendly interface ملتا ہے qcoin کا اور آپ easily اس کو use کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی home page اس کا open ہو جائے گا ٹھیک ہے qcoin کا جس پہ سارے functions غیرہ آئیں گے اور ساری چیزیں ہم باری باری اس میں discuss کریں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا چینل کو تو please اس کو subscribe بھی کر دیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے گا یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس پورا dashboard آ چکا ہے qcoin کا باری باری سارے features کو ہم discuss کریں گے دیکھیں گے کیا کیا features ہیں اور کیا نئی چیزیں qcoin لے کر آنے والا ہے اپنے اس platform پہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے main چیز deposit and withdraw ٹھیک ہے ہم نے qcoin میں پیسے ڈالنے کیسے ہیں اور یہاں سے نکالنے کیسے ہیں یا اگر ہم کسی اور exchange پہ account بنا کے بیٹھے ہیں for example ہم finance پہ account بنا کے بیٹھے ہیں یا ہم bid get پہ یا buy bit پہ کسی اور exchange پہ account بنائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں سے پیسے نکال کے اور transfer کر دیں qcoin میں تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس buy crypto کا option ہے تین طریقے ہوتے ہیں آپ جہاں پہ crypto کو buy کر سکتے ہیں fast trade کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ click کریں گے میں بھی یہاں پہ click کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو ایک new page پہ لے جائے گا یہاں پہ وہ آپ کہے گا کہ آپ اپنے ATM card سے buy کر سکتے ہیں but میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں پاکستان میں ہمارے کوئی بینک یا کوئی بھی ایسے جو ہے وہ platform نہیں ہے جہاں سے آپ لوگ directly اپنا card master یا visa card لگا کے buy یا sell کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کوئی scene نہیں ہے second ہمارے پاس option ہوتا ہے p2p کا p2p trading کا آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے peer to peer trading ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ binance پہ بھی کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب different exchanges پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں p2p trading کا تو یہاں پہ ہمارے پاس p2p کے جتنے بھی traders ہیں ان کے یہاں پہ ہمارے پاس ads آ چکے ہیں جیسے یہ عالم trader کے نام سے کوئی بھائی ہیں جو 255 پہ ہمیں usdt sale کر رہے ہیں half is trader 250 5.25 پہ sale کر رہے ہیں anti افضل جو ہے وہ 255.3 and so on جہاں پہ آپ کو سارے کے سارے نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ نے وہ trader دیکھنا ہے جن کے ساتھ یہ stars لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہیں انہوں نے کتنے orders complete کر لیے ہیں تقریباً 10,630 orders complete کر چکے ہیں ساتھ میں یہ جو green tick لگا ہوا ہے it's mean یہ verified traders ہیں آپ لوگ ان سے buying کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ انہوں نے bank deposit بھی ہے easy پیسہ بھی ہے bank transfer پاکستان bank transfer مطلب آپ کے پاس کوئی limited option نہیں ہے اب جیسے half is trader والے ہیں ان کو صرف آپ easy پیسہ میں pay کر سکتے ہیں اب کیسے آپ لوگوں نہیں کرنا ہے just simple یہاں پہ buy پہ click کریں گے اور آپ کے پاس new interface open ہو جائے گا جہاں سے آپ لوگ اس کی buying کر سکتے ہیں usdt کی personally میں نے کبھی b2b trading use نہیں کیا ٹھیک ہے اب میں third party پہ اگر click کرتا ہوں third party پہ آتا ہوں تو third party سے ہم کیسے buy کر سکتے ہیں پہلے بتایا تھا ATM card سے buying کرنی ہوتی ہے second بتایا تھا کہ آپ p2p trading کر سکتے ہیں third یہ ہے آپ لوگ apple pay and different جو platforms ہیں یہاں سے buy کر سکتے ہیں لیکن وہی بات آتی ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ باہر ہیں تو آپ easily اس سے بھی buying کر سکتے ہیں اور اپنے coins کو sale بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس options سارے آگے جناب کس طرح سے آپ لوگ اس کے جو کیو coin ہے یہاں پہ آپ کس طرح سے یہ cryptocurrency کو جو ہے وہ buy کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ بات کروں wallet کی ٹھیک ہے جو ہمارا q coin exchange کا wallet ہے اس میں اب ہمارے پاس second option کیا ہے deposit کا وہ ہے deposit and withdraw کا directly ہم کوئی coin جو ہے وہ deposit کریں یا پھر ہم لوگ کیا کریں withdraw کریں تو یہ تھوڑا سا loading ہو جائے تو میں آپ کو بھی یہاں پہ home page پہ بھی لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور home page پہ اس کے جو ہے وہ سارے options وغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں asset overview کا option آپ لوگ کے پاس home page پہ آر ہوتا ہے یہاں پہ دو option ہے deposit and withdraw buy crypto پہ click کریں گے تو اسی option پہ لے جائے گا جو میں نے ابھی discuss کی ہے تو آپ نے deposit یا withdraw کرنا ہے تو اس پہ آپ click کر سکتے ہیں for example آپ deposit کرنا چاہتے ہیں q coin میں پیسے ڈالنا چاہتے ہیں اور کیا ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ btc جو ہے deposit کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ usdt کرنا چاہتے ہیں آپ نے deposit پہ click کرنا ہے deposit with crypto کرنا ہے یہاں پہ آپ نے crypto کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ آپ کے پاس coins یہاں پہ آپ کوئی بھی coins select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ for example usdt already ہوا ہے تو میں اسی کو select کروں گا اب یہاں پہ وہ network پوچھ رہے ہیں کون سے network سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں tron کا network use کرنا چاہتا ہوں تو trx use کروں گا یہ میرا trx wallet آ گیا ہے اس کا اب یہاں سے میں direct scan بھی کر سکتا ہوں یہاں سے copy بھی کر سکتا ہوں اب کیا ہوگا جو آپ کے پاس recipient account ہوگا آپ جب deposit کریں گے تو آپ کے main account میں آئیں گے وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں trade account میں transfer کر سکتے ہیں یا یہاں پہ edit پہ click کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ direct جو ہے وہ trading account میں ہی پیسے جائیں ہمیں transfer نہ کرنے پڑیں تو آپ یہاں پہ edit پہ click کر کے اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا trading account select کر سکتے ہیں جو بھی deposit کریں گے trading account میں جائے گا لیکن suggestion یہی ہے میری کے main account میں آنے دیا کریں گے وہاں سے پھر آپ کیا کریں transfer کر کے اپنے trading account میں ڈال دیں تو یہاں سے آپ اس طرح سے کوئی بھی crypto deposit کر سکتے ہیں اب یہ کیا کرنے ہے for example آپ binance جو ہے وہاں سے پیسے qcoin میں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کام کریں گے آپ لوگ وہاں پہ جب binance open کریں گے ادھر آپ کیا کریں گے withdraw پہ یہ والا wallet address آپ نے ادھر copy کر کے اور paste کر دینا ہے اور پھر وہ آپ سے amount پوچھے گا جو amount یہاں پہ deposit کرنی ہے وہی amount آپ لکھ دیں ایک dollar کی fees cut تھی ہے تو اگر 10 dollar یہاں deposit کرنا چاہتے ہیں تو ادھر 11 dollar لکھیں گے آپ کے پاس 10 dollar deposit ہو جائیں گے اور آپ کے binance سے cut جائیں گے 11 dollar ٹھیک ہے تو اس طرح آپ binance سے transfer کر سکتے ہیں q coin میں اور for example آپ withdraw کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں سے نکال کے اور binance میں deposit کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ coin select کریں search usdt لکھ کرنا ہے اگر تو binance exchange پہ deposit کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے نیٹورک select کریں گے for example یہاں پہ پہ wallet address put کرنا tron usdt trx network wallet address put کرنا یہاں س network select کرنا ہے trx tron کا تو یہاں پہ آپ کے پاس deposit کا withdraw option آئے گا within two three minutes آپ کے جو qcoin میں usdt پڑے ہیں وہ withdraw ہو جائیں گے اور آپ کے binance account میں deposit ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس qcoin user ہے تو اگر آپ کے اپنے کیسی کوئن کا email address ہے تو یہاں پہ آپ مجھے پیسے بھیج دیں آپ simple یہاں میرا email address put کریں amount یہاں پہ ساتھ میں put کریں اور آپ مجھے بھیج دیں گے یا میری user id جو ہوتی ہے اس کو یہاں بس کچھ options ہیں کس طرح سے ہم deposit کر سکتے ہیں کس طرح سے withdraw کر سکتے ہیں اب اکاؤنٹ پہ واپس چلتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ کے verified verified لکھا ہے آپ لوگ جب new account بنائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس verify آ رہا ہوگا ٹھیک جب تک آپ اپنا account verify نہیں کریں گے آپ یہ سارا functions کچھ نہیں کر سکیں کیوں نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ verification نہیں ہے آپ پہلے verification کرنی پڑے گی اور verification بہت important ہوتی ہے کیوں important ہوتی ہے جب بھی آپ کا account hack ہوگا یا کوئی problem ہوگا آپ account verified ہوگا آپ جب ان کے sports center سے بات کریں گے آپ اپنی ID بتائیں گے یا یہ UID لکھی ہوتی ہے یہ UID جب آپ بتائیں گے یہ میری UID ہے یہ hack ہو چکی ہے کوئی اور لاغن کر بیٹھ ہے یا میرے front transfer ہو رہے ہے کچھ بھی ہو رہے ہے تو آپ لوگ ان کو اپنے ID بتائیں گے آپ کی verification کریں گے وہ آپ کو بولیں گے آپ پنی شکل دکھائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا یہ وہ ہی بندہ ہے جس نے verify کیا تھا اس account جس کے cnic پہ یہ verification ہوئی ہے تو وہ آپ کو help کریں گے آپ کی account کی recovery میں اب یہاں پہ آپ verification کرنی ہے جو آپ کے passport کے ساتھ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے ID card ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے دیکھیں maker 0.1% taker 0.1% یہ ہے basically آپ trading fees 0.1% buyer سے کٹتی ہے 0.1% seller سے کٹتی ہے تو اگر آپ میرے account سے deposit کرواتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ 0.5% fee پے کریں گے 0.1% pay نہیں پڑے گی 0.05% پے کرنی پڑے گی 100$ کی trade لگائی ہے تو 0.1$ fees ہے آپ 0.1$ fees نہیں لگانی پڑے گی آپ کو 0.05$ fees pay کرنی پڑے گی تو یہ benefit ہے اگر آپ میرے account سے sign up کرتے ہیں تو trading fees کے بعد account security پہ آتے ہیں تو account security پہ بڑی ہی important چیزیں ہیں یہ آپ لازمی کرنی ہے یہاں پہ آپ کے پاس login address google verification کرنی ہے مطلب google authentication لگانا ہے اپنا phone number لگانا ہے جو میں نے بھی تک بائن نہیں کیا ای mail address آپ نے put کرنا ہے ایک آپ trading password ہوتا ہے جب بھی trading کر رہے ہوں گے وہ آپ سے trading password مانگے گا تو یہ اگر یہ بھول گیا آپ کو تو اپ trade نہیں کر سکیں گے تو جہاں پہ جو بھی trading password آپ لگانا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اس کے بعد یہ ساری نیچے چیزیں ایڈ کیے ہیں ای میل انٹی فیشنگ کوڈ لاغ انٹی فیشنگ کوڈ ویڈر انٹی فیشنگ کوڈ بس ان دو اپشن کو کلک نہیں کرنا فریز کر دیا تو مرمانی فرمانی ہے آپ لوگ نے یہ دو جو اپشن ان کی طرف بلکل بھی نہیں آنا باقی ان ساری چیزوں کو لازمی آپ لوگ نے کرنے ہے اگر آپ اپی 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 ایڈنٹی ویریفیکیشن کی ایڈنٹی ویریفیکیشن لازمی ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ نہ سپورٹ کر سکتے ہیں نہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں نہ مارجن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں نہ ہی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس وقت میری ویریفیکیشن کی ہوئی ہیں تو میں ڈیلی ہوتے ہیں انڈیویجل ویریفیکیشن کے آپ لوگ لازمی اس کو ویریفائ کریے گا ٹھیک ہے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں یوزر پروفائل میں ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں آپ نے کون کون سے چیزیں لگائی ہوئی ہیں آپ کا سپیسیفک جو ریجن ریجن آ جائیں گی اگر آپ صرف سپورٹ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سپورٹ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سارے سپورٹ والے جو کوئنز ہیں وہ یہاں پہ آ گیا ہیں آپ سپورٹ میں آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے اس میں یو ایس ڈی ٹی میں تو آپ یہاں پہ یو ایس ڈی پہ کلک کر کے یو ایس ڈی ٹی یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے یا آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی پیر میں جتنے بھی کوئنز ہیں ان کی لسٹ آ گیا جس میں مرضی آپ ٹریڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ بتاؤں کہ آپ لوگوں نے آنے والے آئے ہوئے کوئن ہے سیم پہ اور یہ کوئی این ایٹی ایف ٹوکن ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ سن ہیں جہاں سے آپ لوگ کوئنز بغیرہ نکالتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کوئنز کیسے انیف ٹی کی بات کر رہا ہوں انیف ٹی کی بائنگ سیلنگ جو ہے وہ مارکٹ پلیس یہاں پہ ان کی لانچ ہو چکی ہے ساتھ اگر والٹ کی بات کروں تو ان کا اپنا دیسنٹرلائز والٹ بھی ہے کیو کوئن کا یہاں پہ آپ ویب 3 کی اپلکیشن جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ ویب 3 کی ویب سائٹ لانچ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی فنڈ سٹور کرنا چاہتے ہیں دیسنٹرلائز والٹ پہ جو کیو کوئن کے آتھ میں کچھ نہیں ہوگا کیو کوئن کا والٹ ہوگا لیکن اس کا سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا آپ خود ہوں گے آپ کے پاس کی فریز ہوں گی آپ نے کی فریز سنبھال کے رکھنی ہے اور وہ سارا فنڈ سارا ایسی سب کچھ آپ کا اپنا ہوگا اس میں کیو کوئن کا کوئی رول نہیں ہوگا ہاں اگر آپ یہاں پہ ایکشنج پہ رکھتے ہیں تو پھر کیو کوئن آپ کے فنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ایکشنج کیوں یوز کرتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لئے اگر ٹریڈنگ نہیں کرنی تو پھر آپ والیٹ میں اپنی چیزیں رکھ دیں لیکن آپ کو ٹریڈنگ کرنے کے لئے کیو کیو کوئن جو ہے وہ one of the top four جتنی بھی ایکشنج ہیں ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ یہ ایکشنج چل رہی ہے تو اگر میں بات کروں تو اس وقت بہت زیادہ ٹریڈرز جو ہے وہ کیو کوئن پہ بھی موف کر رہے ہیں تو اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس پسند ہوگی پلیز لازمی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر امیل چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور مید ہے کہ کافی نیو ویورز ہمارے اس ویڈیو پہ آئیں گے پلیز سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نیکس کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ کو ٹائم لی نوٹفیکیشن ملتا رہے ساتھ ہماری پلی لیس جا کے چیک کریں تاکہ آپ فری میں کرپٹو کرنسی کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں کس طرح سے آپ کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں آسکتے ہیں اور حافظ